اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہم سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے بننزا کی فرگرنسز کے اوپر مجھے کافی دوستو نے کہا ہے کہ یار آپ رساسی کی فرگرنسز کے اوپر بھی ڈسکشن کریں اور بننزا کے تو خیر کہا ہی کہا تھا اور لطافہ کی فرگرنسز کچھ ایسی فرگرنسز ہیں ان پر ڈسکشن کریں یا اور موفی یعنی کہ اور ہوسویس میڈلیسٹین کے جتنے بھی ہوسیز ہیں یا دوبائی کی جو فرگرنسز ہیں ان پر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ میری کوشش سب کے سی لیے ہیں انشاءاللہ تالہ میں سب کی ریکوست کو بورا کروں گا لیکن میری اپنی بھی کچھنا ٹائمز ہوتے ہیں کچھ شیڈیوز ہوتے ہیں میری سب سے پہلے ایک پریفرنسز یہ تھی کہ ہم اپنی پاکستانی برینڈس کو پریفرنسز بھی کافی یہ ہوتی ہیں تو اس حوالے سے میں اپنی پاکستانی فرگرنسز کو پہلے ڈسکشن کرتا ہوں بیچ میں انٹرنیشنل کو بھی ڈسکشن کرتا ہوں کچھ ایک دو بیچ میں سے لے آتا ہوں انشاءاللہ تالہ سب پہ لے کر آوں گے انشاءاللہ تالہ آپ سب کی ریکوستیں انشاءاللہ تالہ میرے دل پہ لکھی بھی ہے کوئی اگر میں بھول بھی جاؤں یا رہ بھی جاؤں مجھے دوبارہ آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ تالہ سب کے اوپر ویڈیو بنائیں گے ہاں کچھ فرگرنسز ایسی ہیں جن کے پر میں نے خود سیدہ نے اس طرح تر ویڈیوز نہیں بنائے جس طرح وسال ہو گئی مجھے تر کے بارے میں کہا تھا اور اس طرح کچھ فرگرنسز ہیں مجھے نام ذہن میں نہیں جو آئے تھے یہ بہت پرانی فرگرنسز ہو گئی ہیں تقریباً ہر بندے نے اس کو یوز کر لیا ہے اس وجہ سے ان کو آئیڈیا یہ کیا چیز ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو بہت ڈسکشن کرنی چاہیے ہمیں میرا ایک اپنے پرسنل اپینین ہے یہ آج کی جو ہماری فرگرنسز ہے یہ ہے فلورال اوڈ بائی بننزا میں نے جب اس فرگرنسز کو بائی کیا تھا تو میں نے اس کا نام دیکھا تھا اور میرے ذہن میں تھا میرے ذہن میں یہ تھا کہ آگے ونٹر کا سیزن آ رہا ہے تو اس ٹیپ کی فرگرنسز آگے چلیں گی تو اس حوالے سے ڈسکشن کریں بہرحال آگے ونٹر کا سیزن آ رہا ہے میری کوشش ہوگی کہ جو اتر رہتے ہیں جو اوڈ ٹیپ کی کٹیگری کے جو اتر رہتے ہیں وہ انشاءاللہ اس پر کافی دفر ریکویسٹ ہے یہ پہلے پریفرنسز ہوگی بہرحال میں نے اس کو دیکھا تھا کہ فلورال اوڈ یہ اوڈ کی کٹیگری کی فرگرنسز ہے آگے ونٹر کا سیزن آ رہا ہے تو اس میں یہ یوز ہو سکتی ہے لیکن اس کو استعمال کرنے کے بعد میرا خیال ہے کہ اس میں صرف اوڈ کا یہاں صرف نام پرنٹ ہے اور اس کے اندر اوڈ کا کوئی ایلیمنٹ ہے ہی نہیں کسی صورت میں نہیں ہے امومن جو فرگرنسز یہاں ایون کیس میں ووڈی ٹون بھی نہیں ہے کچھ ایسی فرگرنسز ہوتی ہیں جس میں اوڈ کا فلیور نہیں ہوتا لیکن اوڈ کے نام کے ساتھ وہ ووڈی ٹون کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں تو ووڈی ٹون بھی نہیں ہے بہرحال اوڈ کا نام ہی اور کچھ نہیں ہے اس فرگرنس کے اندر فرگرنسز کار خیال کے ساتھ جانب سوڈ کرے ہیں مل ساتھ کی دلائی اور اوڈ اور یہ بہرحال اتر آپ پھلت سوڈ کرے ہیں یہ فراغرنس صرف فلورل ٹون ہے اس میں وائٹ فلورل ٹائر کی فراغرنس ہیں اور اس کے بعد اس میں صرف مسک کی ٹون ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اگر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ نے دیکھی ہو یا آپ نے ایک فراغرنس چیز کی ہو مخلط الباہر کے نام سے بنیلزہ کے ہی اکتر تھا 6مل کا تقریباً گیارہنسو کی رینج کے آس پاس تھا سیل کے اندر یہ فراغرنس تقریباً 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 ویسے ہی ہے اگر ویسے نہیں اگر آپ کہہ سکتے اس میں کوئی فرق بھی نکالنا ہو تو انیس بیس سے اٹھارہ بھی اس کا فرق ہے اس سے زیادہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کسی قسم کا ڈیفرنس نہیں ہے اٹھارہ بھی اس کے آس پاس تھا کیونکہ یہ سپری میں آگئی ہے اس میں وہ پروسیمر آلکول وغیرہ اور فکسیٹیو ڈل کے تھوڑی سی ٹونز زیادہ چینج ہو گیا نہیں تو عمومن یہ ٹونز ساری کی ساری ویسے ہی ہے مسک کی مٹھاس جس طرح مسکی شہیر اگر آپ نے یوز کی تو اس ٹیک کی جو مٹھاس ہوتی ہے وہ اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ وہ اود تو اس کے پاس سے بھی نہیں گل رہی ہے یہ اود کے پاس سے بھی نہیں گل رہی ہے پروفارمنس میں بھی کتنی خاص نہیں ہے ویک پروفارمنس ہے اس کی پروفارمنس تقریباً 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 کوئی ایک گھنٹہ میں میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں گا یا آدھا پونہ گھنٹے کے آس پاس یہ بلکہ آدھا گھنٹہ یہ آپ لگائیں یہ پرو دو تین گھنٹے کے آس پاس لازت تین گھنٹے کے آس پاس لازت کرتی ہے تو میرا فیال ہے جو جس مائنڈ سیٹس میں اس کو بائے گیا تھا میری وہ نہیں پوری ہوئی میری یہاں تک کپڑوں پہ بھی لازت نہیں کرتی ہے even کچھ فرگرنس ہیسے ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے وہ باڈی پہ لازت نہیں کرتی زیادہ جلدی بیپریٹ ہو جاتی تو آپ کی کپڑوں پہ رہ جاتی ہے یہ کپڑوں پہ بھی نہیں رہتی میری خیال سے اس کو بائے نہیں کرنا چاہیے یہ میری اپینین ہے آپ کو مزید آپ لوگوں نے اگر چیک کیا تو کمنٹ باک میں ضرور بتائیے گا اپنی 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 اپنین کیسی ہے اس کے بارے میں مجھے کافی دوستوں نے کہا ہے بلکہ ایک بھائی نے سپیشل ہی کہا ہے کہ آپ نہ مارکنگ بھی دیا کریں ٹائن آٹ آف کتنے مارکس دیں گے اس فرگرنس کو میرا خیال ہے کہ میرے اپنی جو مارکنگ ہے اس فرگرنس کو ٹائن آٹ آف فائف فائف اینڈ ہاف اس کے آس پاس اس سے زیادہ نہیں کیونکہ میں نے یہ مارکنگ فرگرنس کے حوالے سے نہیں خ پسند بھی آئے گی لیکن اکسل پرفارمنس ہی نہیں ہے اور وہ کٹیگری ہی نہیں ہے کیونکہ میں منز کی کٹیگری میں ایسی فرگرنس بہت کام لوگ پسند کرتے ہیں بہت زیادہ سویٹ سی میٹھی سی فرگرنس بہت کام لوگ پسند کرتے ہیں یہ میری اپینین ہے اور میرا یہ اپینین ہے میں نے جتنا لوگوں کو دیکھا ہے بہرحال میری اپینین ہے اچھا میں نے جو مارکنگ دی ہے اس کی پرفارمنس کو بھی انکلوڈ کر کے مارکنگ دی ہے ٹین آٹ آٹ آف فائف اینڈ ہاف کے آس پاس یہ میری اپینین ہے بہرحال یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا اپنی اپینین کے حوالے سے کہ یہ فرگرنس آپ نے اگر یوز کیا تو کیسی ہے اگر م شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ